اس بلٹن کے پیش کردہ ہے کاکا جی ویڈنگ مال ومنز ایکسکلیوزف موٹی گلی چومحلہ پیلس روڈ ہیدرباد اسلام علیکم آدھاب میں ہموسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پی بین نیوز آئیے شروعات کرتے ہیں آج کی خبرنامے کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈلائنز پر تلنگانہ میں دکھا کسانوں کے بھارت بند کا اثر ریاست بھر میں دھرنے اعتجاج راستہ روکو پروگرام اور مظاہرے مختلف مقامات پر جلائے گئے پی ایم موڈی کے پتلے کیٹی آر نے زلہ محبوب نگر میں کسانوں کے حمایت میں کیا گھنٹوں سڑک پر بیٹھ کر اعتجاج موڈی سرکار کے ذرعی خوانین کو بتایا کسان مخالف بھارت بند کی حمایت میں ہوم منسٹر محمد محمود علی نے اپنے گھر سے نکالی ریلی شہر ہیڈرباد کے تاجیروں سے بند میں تاؤن کرنے کی تیارس ایم مل سی کے قویتہ نے بھارت بند اعتجاج میں لیا حصہ کہا ایک ملک ایک مارکٹ کے ساتھ ایک ایم ایس پی کا وزیراعظم کرے اعلان بھارت بند میں حصہ لینے کا ٹی آر ایس کو نہیں ہے حق تیلنگانہ کانگریس کے سینئر لیڈر پنم پربھاکر کا بیان بھارت بند کے تحت تیلنگانہ میں آر ٹی سی خدمات متاثر میٹرو ریل کے سامنے بھی کیا گیا ہے تیجاج دھرنوں کی وجہ سے مختلف مقامات پر ٹرافک جام اور اب خبروں کی تفصیل کسانوں کی تنظیموں کی جانب سے آج بھارت بند کا اثر تیلنگانہ میں بھی دیکھا گیا تیلنگانہ بھر کے مختلف مقامات پر دھرنے اعتجاج راستہ روکو پروگراموں اور مظاہروں کا اعتمام کیا گیا تیلنگانہ کے وزیرعالہ وہ ٹی آر ایس سرورا کے ایسی آر کی جانب سے بھارت بند کی مکمل حمایت کے اعلان کے ساتھ ہی ریاستی وزراء اور ٹی آر ایس کے لیڈروں نے بڑے پیمانے پر خومی شارہوں اور دیگر مقامات پر اعتجاج کیا دوسری جانب دیگر سیاسی پارٹیوں نے بھی بند میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مرکز کے خلاف کسانوں کی حمایت میں آواز بلند کی پتہ دیں کے حال ہی میں منظورہ تین ذرائی خوانین کے خلاف یہ بند منیا گیا بند کے موقع پر کئی تجارتی ادارے اور دکانات بند دیکھے گئے ہاٹی سی بسیں بس ڈی پوس تک محدود رہ گئی جبکہ دھرنوں کی وجہ سے مختلف مقامات پر ٹرافک جام بھی دیکھا گیا تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹی آر نے زلہ مستخر محبوب نگر میں کسانوں کی حمایت میں اعتجاج کیا انہوں نے شادنگر میں ہائیوے پر گھنٹوں بیٹھ کر دھرنا منظم کرتے ہوئے مرکز کی جانب سے منظورہ تین نئے ذرائی خوانین کو ملک کسانوں کے مفادات کے خلاف خرار دیا اس سے خبل کے ٹی آر نے سوچل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹویٹر پر اپنے سلسلہ وار ٹویٹس میں کہا تھا کہ ان خوانین سے کسی بھی طرح کسانوں کو فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ اس سے شدید بہران پیدا ہوگا اسی لئے ٹی آر ایس پارٹی ان خوانین کی مخالفت کر رہی ہے انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ ان خوانین کی وجہ سے مسنوی خلط پیدا ہوگی اور خیمتوں میں اضافہ کا بھی امکان ہے تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمد علی نے کسان تنظیموں کی جانب سے دی گئی کال بھارت بند میں حصہ لیا اس زوران وزیر داخلہ نے شہر حدرباد کے آزم پورا میں واقع اپنی رہائش گاہ سے ایک ریالی نکالی جس میں ٹی آر ایس ملک پیٹ انچارج آزم علی کے علاوہ دیگر ٹی آر ایس خائدین و کارکنان نے شرکت کی اس موقع پر وزیر داخلہ محمد محمد علی نے مرکز کی بی جی پی حکومت کے ذریعے لائے گئے کسانوں کو نقصان پہنچانے والے ذریعی خوانین کو فلفو اور منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے شہر کے تاجروں سے بھارت بند میں تعاون کرنے کی اپیل کی ٹی آر ایس کی ایم ایل سی کے قویدہ نے مخالف کسان خوانین کے خلاف پارٹی لیٹروں اور کارکنوں کے ساتھ کامر ایڈی میں ناکپور روڈ پر اتجاج کیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے قویدہ نے بی جی پی کو تنخید کا نشانہ بناتے ہوئے نئے ذریعی خوانین کو بی جی پی کی حکومت کی بڑی غلطی خرار دیا ایم ایس پی کے بغیر کسانوں کا استحصال کیا جائے گا قویدہ نے ایک ملک ایک مارکٹ کے ساتھ ایک ایم ایس پی کا اعلان کرنے کا وزرعظم سے مطالبہ بھی کیا انہوں نے کہا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ملکی پچیس پارٹیاں ایک ساتھ اس دھرنے کی حمایت کر رہی ہیں جبکہ گجرات میں بھی کسانوں کی تنظیموں نے دھرنے کی حمایت کی ہے ایم ایل سی قویدہ نے کہا کہ مرکزی حکومت کو اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے قویدہ نے کسانوں کے مفات میں نئے ذرعی خوانین کی فوری واپسی کا مرکز سے مطالبہ کیا تلنگانہ کے وزریالہ کے سی آر کسانوں کی تحریک کی خیادت کر رہے ہیں یہ بات ریاستی وزیر تلسانی سنواز یادف نے کہی ہے انہوں نے آج بھارت بند کے تحت بائی کرائیلی کی خیادت کی جس میں بڑی تعداد میں ٹیار ایس خائدین و کارکنان نے شرکت کی اس زوران تلسانی سنواز یادف نے کہا کہ تلنگانہ تحریک کی طرح کسان تحریک بھی زور پکڑ چکی ہے انہوں نے کہا کہ مرکز کی انڈیہ حکومت کارپوریٹ کمپنیوں کے مفات کے لیے ہی کسان خانون لائی ہے تلسانی سنواز یادف نے کہا کہ ٹیار ایس حکومت کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کے مفادات کے لیے مرکز کے خلاف آواز بلند کرے گی تلنگانہ بھر میں آج کسانوں کی حمایت میں مرکز کے تین کسان مخالف قوانین کے خلاف بند منایا گیا تاہم اس دوران بعض مخامات پر ٹیار ایس اور کانگریس کے درمیان رسہ کشی دیکھی گئی کانگریس نے الزام لگایا کہ کسانوں کی حمایت میں منائے جا رہے بند میں حصہ لینے کا ٹیار ایس کو حق نہیں ہے کیونکہ ٹیار ایس نے ہمیشہ مرکز کا ساتھ دیا ہے ایسے ہی ایک اعتجاج کے دوران کانگریس ریڈر پونم پرباکر نے ٹیار ایس خیادین پر بھڑکتے نظر آئے اور ٹیار ایس گو بیک کے نارے بھی لگائے کانگریس ہمیشہ کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ملک گیر اعتجاج میں بھی کانگریس کسانوں کے ساتھ ہے تلنگانا پردیش کانگریس کمیٹی صدر اتم کمار ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے آج منائے گئے بھارت بند کے مطالق بات کی پھولی دیش میں جو آج بھارت پر ہوا ہے تلنگانا راج میں کانگریس پارٹی ہر جگہ ایکٹیوٹی پارٹسپیٹ کر چکے ہیں ہم ہماری میڈر ہماری پریزیڈنٹ سونیا گاندی جی جنہوں نے کھول دیا تھا کہ یہ فارمرز ایجیٹیشن فارمرز پرسکے ہمار بھی فل سپورٹ ہے اس کو ہم نے پارلمنٹ کے اندر پارلمنٹ کے باہر بھی یہ جو آنٹی فارمر لاؤس آئے ہیں اس کو اپوس کرتے آئے ہیں اور ہم نے پوری دیش میں سگنیچر کیمپین بھی کیا ہے پھوٹرس بھی کیا ہیں اسی کانٹیویشن میں کانگریس پارٹی تلنگانا راج میں بھارت بند میں بہت ہی سکسیسفل پارٹسپیٹ کر چکے ہیں عثمانیو یونیورسٹی کے تمام طلبہ تنظیموں نے کسانوں کے ساتھ یگانگت کا اظہار کرتے ہوئے آج بند منایا اس دوران طلبہ تنظیموں کے ذمہ داران نے مرکز کی موڈی حکومت کے خلاف نارے بازی کی اور وزرعظم نریندر موڈی کا علامتی پتلا نظریات اشکیا اس موقع پر طلبہ تنظیموں کے ذمہ داران نے کسان مخالف تین سیاہ خوانین کی واپسی کا مطالبہ کیا بادی ازان طلبہ تنظیموں کی جانب سے ایک بائیک رائیلی بھی نکالی گئی موڈی مر گیا موڈی مر گیا موڈی مر گیا موڈی مر گیا چور مر مار 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 Cons موسیقی 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 کسانوں کے بھارت بند کے حمایت میں شہر حدرباد کے تاریخی چار منار کے دامن میں ساؤت زون جنرلسٹوں نے مظاہرہ کرتے ہوئے کسانوں کے ساتھ حمایت کا اعلان کیا اس موقع پر ساؤت زون جنرلسٹوں نے ہاتھوں میں پلے کارٹس تھام کر نریندر موڈی کو کسان مخالف خرار دیا انہوں نے کہا کہ صحافی کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے کسان مخالف خوانین کی فوری واپسی کا مطالبہ کیا بھارت بند کے موقع پر شہر حدرباد کے ککڑپلی ہاؤزنگ بورڈ کولانی میٹرو سٹیشن پر کسانوں اور ٹیارس کے کارکنوں نے میٹرو ٹرین کے سامنے اتجاج کرتے ہوئے ٹرین کو روک دیا اس دوران اتجاجیوں نے موڈی زیر خیادت مرکز کی بی جے پی حکومت کے خلاف ناربازی کی اس اتجاج کے پیش نظر چوکس پولیس نے اتجاجیوں کو وہاں سے ہٹا دیا اور ٹرین کو جانے کی اجازت دی تاہم اس اتجاج کے نتیجے میں کچھ دیر کیلئے ٹرین روک دی گئی کسانوں کی تنظیموں کی جانب سے بھارت بند کے موقع پر تلنگانہ میں آٹی سی کی بسیں بشمول سٹی بس خدمات بھی متاثر رہی کیونکہ یہ بسیں ڈی پوس تک ہی محدود رہی آٹی سی بس ڈی پوس جہاں ہمیشہ سرگرمیاں ہوتی تھی اور مسافرین کا حجوم نظر آتا تھا سنسان نظر آئے صبح ہی سے شہر حیدرباد کے مختلف ڈی پوس میں تقریباً تین ہزار بسیں ڈی پوس تک ہی محدود رہی ایسا ہی حال ازلا کا بھی رہا بھارت بند کے موقع پر شہر حیدرباد کے آئی ٹی پروفیشنلز نے رائے درگم میٹرو سٹیشن پر اتجاج کیا ان اتجاجیوں نے اپنے ہاتھوں میں پلیکارٹ سے تھام کر کسانوں کے حمایت میں نعرے بازی کی اور موڈی زیر خیادت مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ انسیا زرعی خوانین کو فوری طور پر واپس لیا جائے انہوں نے کسانوں کے تحفظ کے ذریعے ملک کو بچانے پر زور دیا خبرنامے میں فیلال لیں گے ایک بریک ملاقات ہوگی اس چھوڑے سے بریک کے بعد